پھر کائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہہ اور کائن کسان تھا جس کی آمد و رافت ان کے رو برو ہو اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا رہبر ہو تاکہ خداوند کی زماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہہ نہیں اور میں مصر کے بدخانوں میں آگ بھڑکاؤں گا اور وہ ان کو جلائے گا اور آسیر کر کے لے جائے گا اور جیسے چرواہہ اپنا کپڑا لپیٹتا ہے ویسے ہی وہ زمین مصر کو لپیٹے گا اور وہاں سے سلامت چلا جائے گا اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا اور ان سب کا ایک ہی چرواہہ ہوگا اور وہ میرے احکم پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے جس طرح چرواہہ اپنے گلے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پرگندہ ہو گئی ہیں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ عبر اور تاریکی کے دن تیتر بیتر ہو گئی ہیں چھڑا لوں گا دیکھ وہ شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر مقام بستی پر چڑھ آئے گا پر میں اچانک اس کو وہاں سے بھگا دوں گا اور اپنے برگزیدہ کو اس پر مقرر کروں گا کیونکہ مجسا کون ہے کون ہے جو میرے لئے وقت مقرر کرے اور وہ چرواہہ کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہہ نہ ہو اور وہ انہیں بہت باتیں سکھانے لگا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے شین نہ لے گا میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں شین سکتا میں اور باپ ایک ہیں اور میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس گھڑ کھانے کی نہیں مجھے ان کا بھی لانا جرور ہے اور وہ میری آواز سنے گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہہ ہوگا لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہہ ہے دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا اچھا چرواہہ میں ہوں اچھا چرواہہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے اچھا چرواہہ میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مباششیر اور بعض کو چرواہہ اور استاد بنا کر دے دیا مزدور جو نہ چرواہہ ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر ہاں نبوت کر اور ان سے کہہ خداون خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو اور جو فربی ہیں ان کو زبان کرتے ہو لیکن گلہ نہیں چراتے تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے اور گم چھدہ کی تلاش نہیں کی بلکہ جبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی اور وہ تیتر بیتر ہو گئے اور وہ تیتر بیتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا اور وہ پرگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اوچھے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھی ہاں میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تیتر بیتر ہو گئیں اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی اس لیے اے پاسبانوں خداوند کا کلام سنو خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کیونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئی ہاں میری بھیڑیں ہر ایک دشتی درندے کی خوراک ہوئیں کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا اور میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا اس لیے اے پاسبانوں خداوند کا کلام سنو خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں چرواہوں کا مخالف ہوں اور اپنا گلہ ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا اور ان کو گلہ بانی سے مزول کروں گا اور چرواہے آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گے کیونکہ میں اپنا گلہ ان کے مو سے چھڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا جس طرح چرواہا اپنے گلے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہوں جو پرگندہ ہو گئی ہیں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو دھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ عبر اور تاریکی کے دن تیتر بیتر ہو گئی ہیں چھڑا لوں گا کیونکہ دیکھ میں ملک میں سے ایسا چوپان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والے کی خبرگری اور بھٹکے ہوئے کی تلاش اور زخمی کا علاج نہ کرے گا اور تندرست کو نہ چرائے گا اور تندرست کو نہ چرائے گا پر موٹوں کا گوشت کھائے گا اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا اس نباکر چرواہے پر افسوس جو گلے کو چھوڑ جاتا ہے تلوار اس کے بازو اور اس کی دائنی آنکھ پر آ پڑے گی اس کا بازو بلکل سوخ جائے گا اور اس کی دائنی آنکھ پھوٹ جائے گی خداون فرماتا ہے ان چرواہوں پر افسوس جو میری چارگاہ کی بھیڑوں کو ہلاکوں پر گندہ کرتے ہیں اس لیے خداون اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلے کو پر گندہ کیا اور ان کو ہاک کر نکال دیا اور نگاہ بانی نہیں کی دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا خداون فرماتا ہے پر میں ان کو جو میرے گلے سے بچ رہے ہیں تمام ماملک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہاک دیا تھا جمع کر لوں گا اور ان کو پھر ان کے گلہ خانوں میں لاؤں گا اور وہ پھیلیں گے اور بڑھیں گے اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے اور وہ پھر نہ ڈھریں گے نہ گھبرائیں گے نہ گم ہوں گے خداون فرماتا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے تم کیا سمجھتے ہو اگر کسی آدمی کی سو بھیڑے ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ 99 کی نسبت جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چروہا ہے اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں مگر وہ گیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ گیروں کی آواز نہیں پہچانتی کیونکہ